ایک بات ایک باتی ہو گئی تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طبقے کو جس نے اہل السنت والجماعت سے اختلاف کیا اور اپنا نام اہل القرآن رکھا غلط رکھا جیسے اہل الحدیث اپنے آپ کو کہنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ احادیث سب کے سب قابل عمل نہیں ہوتی اور یہ کہنا کہ ہم عمل بالحدیث کرتے ہیں تو عمل بالحدیث کا دعویٰ ہی غلط ہے اس لیے کہ احادیث سب کی سب عمل کے واسطے نہیں ہیں حدیثوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ وہ ہے جس کا تعلق تاریخ و ایام سے ہے اور اس زمانے کے حالات بھی ہیں احادیث میں احادیث اور سنت کا فرق جب آپ کے سامنے آئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اہل السنت کہنا تو درست ہے لیکن اہل الحدیث کہنا صحیح نہیں ہے اسی طرح اہل القرآن کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اب آدمی اپنے آپ کو اہل القرآن کہے تو اس وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ اہل القرآن قرآن کی تمام آیتوں کو بے آئین ہی قبول نہیں کر رہے اس لیے وہ اپنے کو اہل القرآن نہیں کہہ سکتے اہل الحدیث تمام احادیث سحیحہ پر عمل نہیں کر رہے اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہہ سکتے ہاں یہ زمنی چیز ہے اس سے اوپر کہے اہل السنت والجماعت جو لوگ کتاب و سنت اور اجماع کے قائل ہیں وہ صحیح فکر اور صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں اور ہم لوگ بھی کتاب و سنت اور اجماع کے قائل ہیں اجماع بات کی چیز ہے جسے آپ اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو لیکن ہے بہرحال علامت اہل السنت والجماعت کی وہ نشانی ہے اس کا انکار اہل السنت والجماعت سے خارج کر دینے کا سبب ہوتا ہے اس لیے تینوں چیزیں دلائل میں حجت کی حیثیت سے ہمارے ہاں معتبر اور قابل قبول ہیں تو اب جو لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ منکر حدیث کہلانے کے مستحق ہیں لیکن انکار تو نہیں کرتے وہ یہی بولیں گے کہ ہمیں انکار نہیں ہے حدیثوں سے ہم حدیثوں کے وجود سے انکار نہیں کرتے حدیثوں کی یہاں تک پہنچنے سے اور کتابوں میں موجود ہونے سے ہم انکار نہیں کرتے اور حضور علیہ السلام کی باتوں کا ہم انکار نہیں کرتے تو انکار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں لیکن انکار نہ کرنا کہنا اور چیز ہے اور انکار کرنا نہ کرنا اور چیز ہے تو عملا تو انکار ہی کر رہے ہیں جب ان کے سامنے حدیث صحت سنت کے ساتھ پہنچ جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ انکار نہیں تو اور کیا ہے ہاں بھئی صحت سنت کا معاملہ ہے آپ لوگ عقیدت التحاوی میں پڑھ چکے ہو کہ تو جو حضور علیہ السلام سے صحت سنت ہم تک بات پہنچ گئی ہے یعنی معتبر معتبر سنت سے ہم تک بات پہنچ گئی ہے ان سب کا ہم اتباع کرتے ہیں یہ اہل سنت کے عقیدوں میں آپ پڑھ چکے ہو تو بس یہاں یہی بات ہے کہ اگر آپ کی طرف نسبت باطل ہو گئی کسی بات کی کسی روایت کی تو خیر اس کو ہم نبی کی طرف منصوب سمجھتے نہیں ہیں اس لئے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں لیکن جو باتیں آپ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہیں اور آپ کی ذات عالی سے اس کی نسبت محقق ہو چکی ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر وہ ہمارے لئے واجب الاتباع ہے پھر ہم اس کا اتباع کرتے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اور اسے ضروری اور لازم سمجھتے ہیں پوری امت کے بعد پر تو یہ لوگ ایسا نہیں سمجھتے ہیں اس لئے یہ اہل السنت والجماعت سے خارج اور اس کے باہر ہو گئے جب یہ اہل السنت والجماعت سے باہر ہو گئے تو اختلاف انہوں نے کیا اور یہ ہی نکل گئے اہل اسلام میں سے اور علاہدہ ہو گئے اب ان لوگوں کے اپنے معتقدات کیا ہیں تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مستقل رسالہ بھی لکھا ہے حجیت حدیث کا اور درس ترمیزی کے مقدمے میں اس پر بہت وقیع کلام کیا ہے جو کافی و شافی ہے اس کو سمجھنے کے واسطے موضوع کو سمجھنے اور اس کو حل کر لینے کے واسطے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تین نظریات پائے جاتے ہیں انکار حدیث کرنے والوں کے یا یوں سمجھئے کہ منکرین حدیث تین طبقوں میں تقسیم ہے کچھ اس میں زیادہ گمراہ ہیں اور کچھ ان سے نسبتاں کم گمراہ ہیں لیکن مجموعے میں تینوں گمراہ ہیں پہلا طبقہ وہ ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہیں ہم ان کو صرف محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ اس حیثیت سے ان کا کام صرف اور صرف قرآن کریم اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے سمجھانا بتلانا تشریح کرنا عمل کر کے دکھانا وغیرہ 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 ان کے ذمہ کچھ نہیں اور صاف طور پر اس طبقے کے بعض دائیوں نے لکھا کہ مثال کے طور پر یوں سمجھو جیسے ڈا کیا پوسٹ مین جس کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے نام پر جو خط آ گیا ہے وہ آپ کو لاکر پہنچا دی اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ بھیجنے والا کون لینے والا کون اس میں کیا دکھا ہوا ہے اور اس میں کیا حکامات ہیں اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں اس کا کام یہ ہے کہ آپ کا خط لاکر آپ کو دے دی بس اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں تو مازاللہ انہوں نے سراحتنی یہ مثال دی ہے کہ حضور علیہ السلام پوسٹ مین ہے ان کا کام صرف قرآن بندوں تک پہنچا دینا ہے اللہ کے اور بندوں کے درمیان سے اس کے بعد ہٹ جانا ہے اس کے بعد پھر اب ان کا کچھ کام نہیں آپ کو خط دے دیا سے کہ لے کہ چھلا گیا آپ کیا ہے اس میں کیا ہے خوشی کی خبر ہے یا موت کی خبر ہے غم ہے اچھا ہے کہ برا ہے آپ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں آپ جانے آپ کا مرسل جانے مرسل الہ جانے بس خطب لیکن اسی طریقے سے قرآن کریم ہے تو بندے جانے اللہ جانے اس میں نبی کا کیا ہے اس میں نبی کا کچھ بھی نہیں ہے اس کا کام صرف لا کے دینا ہے تو ایک طبقہ غالی انتہائی گمراہ کو جس کا یہ حال ہے اور وہ کہتا ہے کہ من حیث ہوا الرسول نبی واجب الاتباع نہیں ہے نبی کی اتباع رسول کی حیثیت سے نہیں کی جاتی ہے اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ رسول کا اتباع کرو جیسے اطيع اللہ واطيع الرسول بھئے اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی کرو اور من يطع الرسول فقد اطاع اللہ وغیرہ تو یہ آیتیں ان کے اس خیال کی تردید کرتی ہیں تو اس لیے وہ ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت تو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور کرنا ہے لیکن من حیثو ہوا الرسول نہیں ہے بلکہ من حیثو ہوا الحاکم ہے اس وقت میں جب نبی موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے والا طبقہ تھا وہ ان سے جڑتا چلا جا رہا تھا اور وہ ان کا ایک گروہ بنتا جا رہا تھا تو وہ ان کے مرکز ملت تھے اب مرکز ملت ہونے کی حیثیت سے اپنی ملت کو منظم رکھنے متحد رکھنے جوڑ کے رکھنے ملت کے مفادات دنیویہ و مادیہ کا لہاد و خیال رکھنے کے لیے مرکز ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے مرکز کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے چنانچہ ان کے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد اب ان کی اتباع نہیں ہے حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر کی اتباع ہے کیونکہ مرکز ملت بدل گیا ہے لہذا اب جو مرکز ملت ہوگا اس کا اتباع کیا جائے گا پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر خلفاء حد یہ ہے گمراہی کی کہ بعض متاخرین نے یہ کہا ہے انگریزوں کے دور میں کہ اس وقت بریطانیہ کی حکومت مرکز ملت ہے اس لیے ان کی اتباع تو ضروری ہے پر محمد الرسول اللہ نام کی کسی حضرتی کی اتباع ضروری نہیں ہے کیوں اس واسطے کے وَعَطِعُ الرَّسُولِ میں یہاں رسول سے مراد اس وقت مرکز ملت اور رسول سے پہچان سکتے تھے اس لیے رسول کہا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو اتباع کرو تمہارا عمیر المومنین وہی ہے لہذا اس کی اتباع کرو تو یہ فرق کر دیا انہوں نے تو پہلے تو اطاعتِ رسول کا انکار کیا پھر جو آیات تھیں اطاعتِ رسول پر مبنی ان آیات کی تعویل کر لی اور تعویل بھی بالکل رقیق قسم کی کر لی جو کسی سمجھدار آدمی کی زمج میں نہیں آسکتی لیکن اس کو مان لیا تو یہ طبقہ پہلا ہے یہ اول سب سے بڑا گمراہ ان گمراہوں میں گمراہ سب سے بڑا جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی حیثیت صرف پیغام رسان کی ہے اب پیغام رسانی کے بعد امت سے اس کا کوئی رشتہ لو دو کا کچھ نہیں ہے اطاعت و اتباع کا کوئی رشتہ اس سے نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کی زندگی میں ہے جب تک وہ ان کا مرکزِ ملت اور ان کا امیر المومنین ہے اس وقت تک ہے اس کے بعد نہیں ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت من حیث الرسالت ضروری ہے اور کرنا چاہیے اور کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے کہ نبی کی بھی اطاعت کی جائے لیکن یہ حکم ان کے حینِ حیات ہے جب تک وہ حیات ہیں ان کی اطاعت کرو ان کے بعد اب وہ رہے تو نہیں حکم دینے کے واسطے جب وہ نہیں رہے تو ان کی اطاعت ان کے ساتھ ختم ہو گئی جب وہ چلے گئے تو ختم ہو گئی تو گویا یہ دوسرا طبقہ درہ نیچے اترا اور اس نے کہا کہ اطاعت تو ہے لازم پر انہی کی ہی نہیات ہے جب تک وہ زندہ ہے ان کی اطاعت کرو اور جب وہ نہیں ہے تو پھر وہ ہی نہیں تو کیسے ان کی اطاعت کی جائے اس لئے اب ان کے بعد والوں کو یعنی آپ کی وفات کے بعد والوں کو آپ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے یا زیادہ سے زیادہ جنہوں نے آپ سے براہ راست احکام لیے ہیں وہ عمل کرتے رہیں گے اور جنہوں نے آپ سے احکام نہیں لیے یا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں نہیں ملے تو ان لوگوں کی اطاعت ان لوگوں پر آپ کی اطاعت لازم اور واجب نہیں چنانچہ ہم بھی ایسے زمانے میں ہیں کہ ہمیں نبی نہیں ملتے کہ ہم ان سے براہ راست پوچھے معلوم کریں لہذا ہم پر بھی لازم نہیں واجب نہیں ان کی اتباہ کرنا ہاں ایک قرآن محفوظ چیز ہے تو قرآن کی اتباہ ہم کر لیں گے اور تیسرا طبقہ ہے جو ذرا اور کچھ سمجھ کی بات کیا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے قرآن کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من حیث الرسول اطاعت لازم ہے واجب ہے ضروری ہے نصو سے قطعیہ سے ثابت ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں پر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ان کی باتیں محفوظ نہیں ہیں اور محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیسے مانیں کہ یہ انہی کی باتیں ہیں یہ ہمارا عذر ہے اس عذر کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں اور جب ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے لیں گے کہ ہمارا عذر یہ تھا کہ ہمارے پاس آپ کی باتیں بحفاظت نہیں پہنچ سکی تھی محفوظ نہیں تھی غیر محفوظ تھی اس وجہ سے ہم ہمارا دل یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نبیہی کی بات ہوگی تو اس وجہ سے ہم نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر تو یہ عذر ہمارا اندر اللہ محتبر ہو جائے گا اور ہم بچ جائیں گے اطاعت رسول نہ کرنے کے پاداش سے اور اس کے جرم سے تو اب دیکھو یہ سب سے آخری والا جو ہے اس کا ذرا تھوڑا گڑ بڑ معاملہ ہے گڑ بٹ قسم کا اس نے مان لیا ہے لیکن بات لا کر کسی ایسی چیز پر روک دی ہے جو موضوع بحث بن سکتی ہے یہاں لا کر اس نے روک دی ہے تو جو پہلا والا طبقہ ہے اس سے تو بات ہی کیا کرنا ہے یہ تو سراحتاً کافر ہے مرتد ہے اگر پہلے سے یہی عقیدے رکھتا ہے تو یہ کافر ہے اور اگر پہلے سے یہ عقیدے نہیں رکھتا اختیار کر لیا ہے تو مرتد ہے اس سے تو کچھ بات کرنا ہے نہیں اور ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ناماکول نظریہ ہے اور اس ناماکول نظریہ کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو دوسرا والا طبقہ ہے اس دوسرے والے طبقے کی باتیں بھی سب منگھڑت ہیں اور خود ساختہ ہیں اس واسطے کہ جب ہاں قرآن میں اللہ نے مطلقن اطاعت کو کہا تو یہ مقیت کیسے کر رہا ہے اور مقیت کرنے کی ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کس ضابطے سے کر رہے ہیں کس اصول سے کر رہے ہیں اگر کوئی ضابطہ اصول ہے بھی تو کیا وہ قرآن میں موجود ہے اور اگر وہ قرآن میں موجود ہے تو دلالت النس کے ساتھ موجود ہے کیا وہ سراحت کے ساتھ موجود ہے نہیں ہے تو آپ کو حقی نہیں بنتا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی گفتگو کریں لہذا اس طبقے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے ان کے بارے میں ان کے مسلمان ہونے کا تصور بھی محال ہے اب رہ گیا یہ تیسرا طبقہ جس کو سب کچھ اہل سنت والجماعت کی طرح تسلیم ہے قرآن کا جو مقام ہمارے ہاں ہیں وہ بھی مان رہے ہیں حدیث کا جو مقام ہے وہ بھی مان رہے ہیں اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں یہ سب کچھ مان رہے ہیں لیکن ایک عذر پیش کر رہے ہیں عذر لنگ کہ ہمارے پاس اعتماد نہیں ہے کہ یہ زخیرہ حدیث وہ قابل قابل ہے کہ ہم اسے لے لیں اور مان لیں اور تسلیم کر لیں اس کا ہم کو اعتماد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو بس اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اعتماد آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اعتماد کسی چیز پر کرنے کے ذرائع کیا ہے کیسے کسی خبر پر اعتماد ہوتا ہے وہ آپ متعین کرئے اگر کو جتنے معقول ذرائع ہیں خبر کے معتمد علیہ ہونے کے خبر کے صدق و قذب کی تقسیم کرنے کے اس لیے کہ خبر وہ محتمل بس صدق والقذب ہے تو اس میں جب صدق بھی ہو سکتا یہ خبر ہے تو چلو خبر کو قذب سے صدق کے خانے میں لانے کے لیے اس دنیا میں عقلی اعتبار سے کتنے ذرائع ہیں کیا اسباب ہیں جس سے آپ کسی خبر کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں کیا اسباب ہیں اس کے جتنے معقول اسباب اقلاء عالم نے کسی خبر کی صحت کے واسطے تسلیم کیے ہیں جو ساری دنیا سارے مذاہب کے اقلاء کے نزدیک مسلم ہیں ان سب کی قسوٹی پر زخیرہ احادیث سب سے آلہ درجے سے پورے اترنے والے اور سب سے آلہ درجے سے وہ ثابت ہونے والے ہیں اس واسطے کے جو خبریں ہوتی ہیں یا کسی کے بھی احوال ہوتے ہیں یا کسی کی بھی تاریخ ہوتی ہے تو اس کو جمع کرنے والے کے لیے مومن ہونا شرط نہیں لیکن احادیث رسول کو جمع کرنے والے کے لیے مومن ہونا شرط ہے اس امتیاز نے معتبر بنا دیا اس کو ان کی باتوں کو جو ایمان والا نقل کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اخبار اور تاریخ کو جمع کرنے والوں کے لیے صدق و کی صدق و کی تحقیق ضروری نہیں ہے اسی لیے تاریخ تحقیق کر کے لینے پڑتی ہے لیکن احادیث رسول جمع کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ صدق و کی تحقیق کریں حضور علیہ السلام نے فرما جس نے میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کی فَلْيَتَبَوَّعْ وَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے تو جب یہ اتنا بڑا جرم ہے تو اس کے نقل کرنے والے آپ کی طرف غلط بات کیسے منصوب کر سکتے ہیں اس لیے اس کے اندر تاریخ کے مقابلے میں زیادہ اعتباریت ہے کہ یہ چیز سوچ سمجھ کے بیان کی جاتی ہے کیونکہ بیان کرنے والا اگر ذرا بھی غلطی کرے تو اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنائے گا تو جہنم میں جانے کے واسطے حدیثیں بیان کر رہا ہے کیا جہنم میں جانے کے واسطے یہ کام لے کے بیٹھائے گا اس لیے وہ نہیں کرے گا وہ اس لیے دیکھو صحابہ اکرام کے احوال میں آپ پڑھیں ہیں پڑھیں گے کہ بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام روایت کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور کئی صحابہ کے حالات ایسے ملتے ہیں کہ جب وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا کہ کہیں کچھ ادھر ادھر نہ ہو جائے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب حدیث پڑھیں گے آگے اور جو دوسری کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں پڑھنا شروع کر چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آتا ہے کہ قال او قال ایسا جگہ جگہ ملے گا آپ کو حدیثوں میں کہیں کہیں مگر ابھی تک کہیں نہ کہیں تو آ چکا ہوگا کہ ایک لفظ بیان کیا ایک اور بھی بیان کر دیا او قال کہہ کر یہ او قال کہہ کر انہوں نے اس لیے بیان کر ذرا بھی ان کو شک ہو رہا ہے تو وہ ذمہ داری اپنے سر پہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھ دے رہے ہیں یہ ہے یہ ہے اس قدر احتیاط صحابہ اکرام نے کی ہے بعد میں محدثین نے بھی بہت احتیاط بڑھتی ہے تو یہ دوسرا امتیاز ہے صحت حدیث کا دیگر خبروں کے مقابلے میں یعنی اور اخبار جو ہوتی ہیں اور جو تواریخ ہوتی ہیں کسی کے حالات ہوتی ہیں جو ہر قوم میں اور ہر فن میں تاریخ موجود ہے فن حدیث کی تاریخ بھی ہے لیکن تاریخ و تاریخ میں یہ فرق ہے کہ ایک تو معرخ کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں لیکن راوی کے لیے محدث کے لیے مومن ہونا ضروری ہے دوسرے یہ کہ معرخ کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں لیکن محدث کے لیے صحت کی تحقیق کرنا ضروری اور صحت کی تحقیق کے بعد ہی آگے بیان کرنا اس کے لئے جائز ہے اور بنا تحقیق آگے بیان کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے معرخ جن کے احوال جمع کر رہا ہے تو اس کو اس سے عظمت ہونا اور اس کی محبت ہونا کوئی ضروری نہیں لیکن محدث جن کے حالات بیان کر رہا اور جن کی باتیں نقل کر رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں ہے اور اس سے محبت ہے اور جس سے عظمت اور جس سے محبت ہو اس کی باتوں کو بے اینی ہی محفوظ رکھنا ایک فطری عمر ہے تو معرخ میں اور محدث میں ایک فرقی ہے کہ اس کے دل میں عظمت نہیں ہے وہ کسی کے بھی حالات بیان کر رہا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا محبوب ہو اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا محترم ہو یہ کوئی ضروری نہیں لیکن محدث جس کی حالات بیان کر رہا ہے جن کی باتیں نقل کر رہا ہے وہ اس کا محبوب بھی ہے اور اس کے لئے نہایت قابل احترام بھی ہے تو اس لئے وہاں پر وہ ان کی طرف جھوٹ بیان نہیں کر سکتا غلط نقل نہیں کر سکتا اس کو اور اس طرح پھر یہ ہے کہ مورخین کی تاریخ نقل کرنے کی کوئی شرائط نہیں ہے لیکن محدثین کو نقل حدیث کی شرائط ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اسی طریقے سے مورخ غائبانہ نقل کرتا ہے سب سنی سنائی باتیں لیکن محدث مشافہتن لیتا ہے اگل اپنے استاذ سے اپنے شیخ سے وہ اس سے لیتا ہے باقاعدہ طور پر تو وہ غائبانہ نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے سے ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام تک مشافہتن چلے جا رہے ہیں اس طرح احادیث تو غرض یہ ہے کہ محدث کا وظیفہ محدثین کے جمع کیے ہوئے زخیر احادیث کو مؤرخین کے جمع کی ہوئی تاریخ پر قیاس نہیں کر سکتے اور جس طرح اس کے اعتباد اور اعتماد اور اعتبار میں شک ہوتا ہے اس کے اعتماد اور اعتبار میں شک نہیں کیا جا سکتا اس لیے عقلی طور پر صداقت اور صحت نقل کے جتنے ممکن ذریعے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں محدثین نے ان میں سے کسی سے بھی بے اعتنائی نہیں برتی اور اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ساری ہی چیزوں کو محفوظ کر کے انہی چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی ہیں لہٰذا اب اس کے اوپر یہ خیال گمان کرنا کہ کیا کریں بھائی یہ ایک تاریخ ہے ہم اس پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں یہ تو اس میں کیسے ہم اعتماد کریں تو ایک بھونڈی سی بات ہے وہ زبردستی کا اعتراض ہے اور امت میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اس کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صحت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ صحت سنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوئی نعمت ہے اور دولت ہے اور اختیار کر لیا اور عمل کر لیا مسلمانوں نے کیا علماء نے کیا اوقلا نے کیا اور حد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اسکولرز ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے وابستہ ہوں جو مسلمانوں کے علم کے زخیرے کو جانتے ہیں اور معاخذ علم سے واقف ہیں انہوں نے بھی ازراح انصاف اس بات کا اقرار کیا ہے اعتراف کیا ہے کہ اپنے نبی کی باتوں کی مسلم امہ نے جس طرح حفاظت کی ہے اس کا تصور کسی دین کسی مذہب اور کسی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے اس قدر معتبر طریقوں کو اختیار کیا ہے کہ انکار کر کے شبہ پیدا کرنے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہو سکتی یہ تو غیر مسلم اسکولرز نے بھی جو 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 اسحاب علم ہیں اور جو علم و عقل کے حامل ہیں ان لوگوں نے بھی کیا اس لئے کہ کرنا ہی پڑے گا تو کوئی آفتل اس دنیا میں اس کا منکر نہیں ہوا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس بدنصیب طبقے کو کیسے خیال ہو گیا کہ زخیر احادیث محفوظ نہیں ہے جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہمیں اس سلسلے میں سب سے بڑا اعتماد تو خود اللہ کی ذات عالی پر ہے کہ انہوں نے سمہ انہا علینا بیانہ فرمایا ہے کہ مجھے بیان قرآن کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے جب انہوں نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے تو لا يُکلِّف اللہ نفسا إِلَّا وُسْعَهَا جو بندے کر نہیں سکتے اللہ نے ان کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے اور جب قرآن میں سراحتاً اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ خاص تھا صحابے کرام کے لئے حکم اور ان کے بعد والوں کے لئے نہیں ہے یہ حکم اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے جب اس کی کوئی دلیل نہیں تو حکم عام ہے الہ یوم القیامہ ہر کلمہ گو کے لئے کہ وہ قرآن کی طرح نبی کا بھی اتباع کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو قبول کرے اور اس پر سنت پر عمل کرے